بردانوی وزیراعظم بوریس جانسن کی حکومت کے خاتمے کے اوپر سب سے زیادہ ماہرانہ تفسر پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ چلا گیا نہ اس نے سازش کی بات کی نہ اس نے کسی پہ الزام لگایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بوریس جانسن کی حکومت کیوں ختم ہوئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی پارٹی کے ممبران نے ان کی حکومت ختم کی کسی نے جا کے دوسری پارٹی سے ملاقات نہیں کی نہ ہی کسی نے کسی اور پارٹی کا ٹکٹ لیا اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ یہاں پہ زیادہ تر ماہرانہ تفسریں وہ میرے دوست کر رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کا دفاع کرتے ہیں جو زرداری صاحب کی سیاست کا دفاع کرتے ہیں اور وہ تمام ان لوگوں کی سیاست کا دفاع کرتے ہیں جن کے اوپر کرپشن کے سنگین مقدمات ہیں بورش کے اوپر آپ کو پتا ہے سب سے سیرس الزام کیا تھا سب سے سیرس الزام یہ تھا کہ انہوں نے کرونا کے ایسو پیز کی خلاف ورزی کی تھی جس وقت ملک کے اندر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو بلا کے کھانا کھلا سکتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اس دور میں پرائم میسٹر ہاؤس کے اندر جو لوگ دن رات کام کر رہے تھے اوور نائٹیں لگا رہے تھے اور دن کو بھی کام کر رہے تھے ان کے حوالے سے لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ بورش نے ان کو اپنے گھر میں بلا کے کھانا شانا کھلایا کل پارٹی کی اور بنیادی طور پر کرونا کے جو قوانین تھے ان کی خلاف ورزی کی اس کے اوپر بعد میں پولیس نے کچھ لوگوں کو فائنز وغیرہ بھی کیے تو یہ تھا ان کے اوپر اتنا سنگین الزام اچھا دوسری جانب ان کے اوپر ایک اور الزام یہ بھی تھا کہ ان کے فلیٹ کی جو ری فبرشمنٹ رہی تھی جو سرکاری فلیٹ تھا اس کے پیسے کسی امیر دونر نے دیئے تھے اور اس کو صحیح طریقے سے ریپورٹ نہیں کیا گیا تھا حکومتی ایک ٹکا نہیں لگا تھا ٹھیک ہے پر تکلیف یہ ہوئی تھی لوگوں کو غصہ اس چیز پر آیا تھا کہ اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں صحیح طریقے سے کیا گیا اور دوسری جانب جو اس طرح کے پاکستان کے اندر ماہرانہ تبصرے کر رہے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں جیسے شہباز شریف صاحب جن کے اوپر اربون روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں جن کے برطانیہ میں اکاؤنٹ منجمد رہے برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ ان کے خلاف تحقیقات کرتی رہی جس قسم کے الزامات ہمارے سیاستدانوں کے اوپر ہیں نا اگر اس قسم کے الزامات کسی کے اوپر برطانیہ میں ہونا تو ان کی تین نسلیں سیاست تو کیا وہ باہر عوام کو شکل نہیں دکھا سکیں تو میرے خیال میں جو دوست ماہرانہ تبصرے کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں کہ بورس کے اوپر الزامات کیا تھے اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیا کس نے بہت بہت شکریہ